نمسکر ساتھیوں میں ہوں آپ کا ساتھی دیوی سنگھ اور اس سمیں میں موجود ہوں کراولی تحصیل جو آگرہ جلے میں لگتی ہے اس کے جاجو گاؤں میں اور یہاں پر ایک بشال بنداری کا اوجن ہو رہا ہے اس مندر سے کچھ دور چل کر کے اور یہ جو مندر ہے یہ مونی بابا کا مندر ہے انہی بابا کی اس مرتی میں بنداری کا اوجن یہاں کی جنتہ کے دورہ کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مندر ہے یہ مونی بابا کا مندر ہے ان کی بھب پرطمہ اس مندر میں موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج یہاں تمام وقت لوگ مونی بابا کے درسن کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں اور ابھی میں آپ کو اس مندر میں اندر چلتا ہوں اور آپ کو درسن کراتا ہوں یہ دیکھئے کافی پراشین مندر ہے یہ اور جنتہ کی سہیوگ سے اس کا اندرمال ہوا تھا تو سر پرطم میں اس کے اندر چلتے ہیں آپ کو مندر کے اندر کا درسن دکھاتا ہوں یہ مندر کے مد میں ہون کن لہی یہاں پر ہون اور کیا جاتا ہے اور اندر کا درسن کر دیکھایا ہے تو سامنے ہنو مان جی کی مورتی ہے بجرنگ بلی کی جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے برابر میں مندر کے ایک دم مد میں یہ بھگوان رام لچمن اور سیتا جی کی مورتیاں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی پراشین مورتیاں ہیں اور ان کے بعد میں رادہ کرسن بھگوان کرسن اور رادہ کی مورتی دراجمان ہیں ان کے بعد میں آپ دیکھیں گے یہ ماتہ درگا کی مورتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی پراشین مورتیاں ہیں پھر بھگوان گھڑے جی کی لاشٹ میں یہ مورتی ہے تو یہاں پر یہاں کی جنتہ جنازن پویہ کرتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھجن کرتن بھی ہوتا ہے یہ منچ بنا ہوگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر کے دہار میں بھجن کرتن ہوتے ہیں اس اسطحان پر یہ اسطحی روپ سے بنا ہوگا ہے یہاں دیکھیں یہ رولک رکھی ہوئی ہے اور یہ سب مائک وغیرہ یہ سب رکھی ہوئے ہیں پانسنا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مونی بابا آسرم جا جو جی اب یہاں پر جو یہاں پہنچے ہوئے مانے ہوئے سنت ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو اس مندر کے بارے میں اور مونی بابا کے بارے میں ہم ان سے کچھ جانکاری کریں گے تب بابا سر پرطمہ آپ کو پرانام کرتے ہیں ہم اور میں ریال لائپ چینل سے ہوں تو کیا پہ آپ بتائیں کہ مونی بابا کے اندر ایسی کیا بشیشتائیں تھی جس کی وجہ سے اور بابا اتنے پرشد ہوئے اور جو ہے جن کے اسمرتی میں جنتا دوارہ بڑے ہی حرسول اللہ کے ساتھ بندہ رکھا ایجن کیے جا رہا ہے تو کیا پہ آپ بتائیں جے سری رام ہم جو سو برس کے کوئی تیس برس کوئی پچاس برس کے تو جو سنایا ہے سنا ہے اور دیکھا بیتا بیتا ہے تو اس کے بارے ہم بتا رہے ہیں تو مونی بابا نے یہاں پر پہلے یہاں رہتے تھے یہاں جنوی لیا مونی بابا جا جاؤ مونی بابا سمادھی ستھل جا جاؤ اب نام سے جانا جاتا ہے پہلے کی بات تو مونی بابا یہاں رہتے تھے تو مونی بابا کا جو بھائی تھے آپس میں سب رہتے تھے تو ایک دن بیراغ ہو گیا ایک دن بیراغ ہو گیا پنر جنم کے کارن سے تو انہوں نے گھانس کاٹنے کے لئے ان کے پتا جی بھیجے تھے گھانس کاٹنے کھیت میں تو خورپی دونوں بھائی کھیت میں خورپی گاڑ کے کہ سارے جیون بھر گھانس کاٹتے رہیں گے جس کے لئے ہم دھرتی پہ آئے ہیں اور وہی کار یہ نہیں کریں گے تو پھر اس میں کیا فائدہ تو دونوں بھائی خورپی کھیت میں گاڑ کے اور سارے اپنے اپنے مارک کے لئے نکل گیا اور جب نکل گیا تو مونی بابا دھولا گری پروت میں جا کر کے منتروں کو لے کر کے اور گھور کٹھین تپسیا کرے اور تپسیا جب پرن ہو گئے جب تھاکورجی ساکشاتکار ہو گئے تو پرمہنس برتی میں رہنے لگے بھجن کرنا کرنا بند ہو گئے اور پرمہنس برتی میں رہنے لگے اور عسیم صدی کی کرپہ پرابت کیے تھاکورجی درسن کیے اور سب ہی بھکتوں کے جن کلیان کیے تو آئیے ان کی شمتکار کے بارے میں ہم کچھ آپ کو بتاتے ہیں تو جاجو بھومی میں آج سے کافی سال پہلے پرانے سمی میں یہاں پر سب کے جھوپڑی تھے کسی کے مکان بیلڈنگ نہیں تھے کیبل اسی کے بیلڈنگ تھے جو راجہ مہاراجہ پرانے مکان تھے وہ ہی تھا اب بھاں کی پوری جاجو بھاسی میں اور سنیرہ میں کچھی جھوپڑی تھے آدھا گھر چچاتے تھے تو آدھا آرام کرتے تھے گھر میں آدھی تو پھانکار سب ہی بیٹھتے تھے اس لئے سب ہی پریسان تھے تو مونی بابا کیا کرتے تھے دن کے ٹیم میں جب جاتے تو جھوپڑی نوچتے جب کسان لوگ پوچھتے کہ بابا کیوں میرا جھوپڑی نوچ رہے ہو بگل ہٹ تو ایک جھاپڑ گال میں دے دیا یہ جھوپڑی نہیں ہے مہل ہے ارے مہاراج گھر کے تو پیسانے جھوٹ رہے ہیں اور آپ مہل باتا رہے ہو گال میں ایک دیا چھپ گیا چھپ رہے یہ مہل ہے جن کو جھوپڑی نوچار مہل کی بات بولا تو آج اس کے گھر میں کئی بچے نوکری سے لگ گئے اور کسی چیز کے کوئی کمی نہیں روک بیات سنکٹ سے موقت ہیں اور جاجوں کہاں مرجھایا ہوا جاجوں تھے آج ہرا بھرا جاجوں ہو گئے اور اس کے اتنا ہی نہیں جاجوں سنیرا سرسا ریرا ملکپور یہاں تک جتنے بھی چالیس پہ تالیس پچاس گاؤں وہ سبھی مونیوہا کرپہ پرابت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دلی پنجاب ممبئی آگرہ بھراتپور بندابن مطھورہ جہاں تک کی علاقہ ہے پوری جیلہ اٹھائیس ستائیس راج جتنے بھی جیلہ ہے سبھی مونیوہا سے جڑے ہیں مونیوہا نے جب بسال یگ کرابلی میں کرے مونیوہا نے بسال یگ کرابلی میں کرے تو وہاں پر بہت سارے ہاتھی گھوڑے مہاتمہ اور بھکت جن کم سے کڑورو آئے کڑورو آئے ابھی جیویت کے بات کرے اس کے بعد کڑورو آئے جب کرابلی کے بعد میں وہاں سے جب بھندارہ ہونے کے بعد مہاراجی پھر جاجو آئے جاجو میں رہنے کے بعد پیڑ کے نیچے رہتے تھے اور کوئی بھکت پریم سے چدر سافی مالا کوئی بھی چیز جوڑ آتے تھے تو مہاراجی نے رام جی مہاراجی نے چدر پیر پودھا دیتے تھے تمہیں تھنڈی لگ رہا ہے تم موڑ تھنڈی تمہیں لگ رہا ہے تم موڑ لو اور پرم ہنس بیتی مہاراجی لگوٹ کھل گیا تو بھی ہنس نہیں میرا نام کیا ہے ہم کہاں بیٹھے بھوجن کیے خود اپنے نام تک کو بھول گئے اتنی بھجن سادنہ کیے پر مہاراجی لین پاگل جیسا پایا تو جیوں کے تیو رہ گئے تو بھگوان اسی بات میں کچھ سب دور کہیں گے سنتن کی مہمہ جانے رہ گھرائی بید پورانے سہستر سہستر نہیں مکھ گائی سنتن کی مہمہ جانے رہ گھرائی بید پوران سہستر مکھ نے کے ہجار پھنس سے ہجار سیسنا کے پھن کے جیسا ہجار بھکتے بولے ہم مونی بخان کر سکتے تو آج تک کوئی بخان کر ہی نہیں پائے اپار ہے مونی بھومی میں بھارت بھومی میں 88 ہجار اسی مونی ہوئے لیکن ہمارے جا جو مونی بابا مہان تپس ویر سید بھئے بابا اس پہنتے تھے اس کے کیا مصور بتا دی اچھا مونی بابا کپڑا کیوں نے پہنتے تھے مونی بابا جب بچپن میں تھے تو اس سمائے بستر پہنے تھے جب ان کو پرم تتوں کے گیان ہو گئے جب چیتنا جو گرو جی نے سمرن کیے تھے بیٹا تم جاگو جس جس جب جاگری تھے تو انہوں نے کپڑا اپڑا سب کھول کر کے اور سنیاس دھارن کیے برکت ہونے کے بعد مہاراج پرم ہنس برتی میں رہنے لگے سب چیز کو تیاغ کر کے اور ان کے سری سے دب بیے آبھا اور تیج نہیں کرتے تھے بابا ان کا نام کیا تھا مونی بابا کا نام دیوی رام سنگ مونی بابا کا اصلی نام جنم کا دیوی رام سنگ تو مونی باب مون رہنے لگے بھجن سادنا کے کارن سے مونی بابا نام سے پرسید ہوئے پھر اس کے بعد میں ہو گیا ہو گیا تب اس کے بعد میں مہاراج یہاں پر جاجم رہتے رہتے کسی بھکتوں کے یہاں جاتے کسی بھکتوں کے یہاں جاتے تو بھکت لوگ جب کوئی بھگت یہاں پر روٹی کھا رہے تو گیا گیا اور روٹی اٹھا گیا ایک ٹکرہ موکھ میں لیا کہ مہاراج روٹی روٹی تو روٹی پایا ایک ٹکرہ موکھ سے پھیک دیا ہٹاو ہٹاو تو ان کے پیچھے پیچھے ہجاروں بھکت تھاری لے کے ڈولتے تھے لیکن مہاراج جاتے نے کیوں کہ مہاراج پرہ منص بھی رہتے تھے بھوک پیاس کا ان کا کوئی ستاتے تھے نہیں کیوں 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 ان کا رام نام آہار تھے رام نام آہار تھے تو اس لیے اور ہمارے یہاں پر جاجوں میں رہتے رہتے مٹھائی کے دکان تک پہنچ جاجوں کے پیڑ کے نیچے رہتے اور مٹھائی کے دکان میں پہنچ کر 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 ایک ایک ٹکرا مٹھائی کھا سب مٹھائی پلٹا دیتے جن کا مٹھائی پلٹا آج ان کا کلیان ہے ہجاروں گنا دکان پہنچ سوچ رہے کہ مونی بابا کاس روز مٹھائی پلٹتے تو میرا ادھار ہو جاتا مونی بابا کی جار اس کے میں نے بابا اسے ملاقت کرائی جو آسم پر رہتے ہیں بابا کی مندر جو جا جاؤ میں مندر ہے مونی بابا کا تو وہاں جو سنت رہتے ہیں ان سے میں نے آپ کو ملاقت کرائی ان کے دوارہ پچھلی جانکاری مونی بابا کے سنبند میں دی گئی اور اب میں آپ کو مونی بابا کی جو مورتی ہے اس کابلوکن کرارہ رہا ہوں تو چلتے ہیں مونی بابا کی مورتی کابلوکن کرنے کے لئے پھر اس کے بعد میں پھر اس کے بعد میں مہاراج جی نے مٹھائے پلٹ دینے کے بعد دو چار بابا جو آنجان آدمی تھے مٹھائے کے بگل والے کچھ اینکاری بھی تھا مہاراج مٹھائے پلٹ کیوں دیا تو گاؤں والے سب جاتے تھے یہاں سے گاؤں والے کو دکھایا چلو مونی بابا کو پکڑ کر لے چلو تم نے مٹھائے نہیں پلٹ تو مونی بابا نے کہ ہم نے نہیں پلٹ کہ تم نے پلٹ میرے سامنے گاؤں والے کو لے جا کر دکھاتے تھے شکایت کرنے کے لئے تو پرک چلو جب لے کے گئے مونی پکڑ گاؤں والے کو چلو ہم نے مٹھائے پلٹ دکھاؤ جب وہاں سے لے گئے تو مٹھائے دکان کے ٹریل اوٹومیٹک ملا تو ہار جاتے تھے اور اینکاری لوگ گھٹنا ٹھیک دیتے تھے جس لئے مونی بہت ساری چمتکار ہیں اب رہی بات جاجو کی تو جاجو میں اور کراولی میں بھی سال بھنڈ آرہ بھئے تو تیل پووا جب گھٹ گئے تھے تو انہوں نے سوچ کہ تیل پانی گھٹ رہے ہیں تو جتنے بھی آدمی ہے جو کوا سے پانی بھر لیا پیپا میں تو مہارض پووا پانی سے کہیں پووا سکتے چھپ رہو کیونکہ سب چی تھاکر جی کھرپا ہے میرے تھاکر جی پر بھروسہ ہے سب اچھا ہوں گے بچن میں بھروسہ ہے تو پانی بھرو پیپا میں اور انہوں نے پیپا میں پانی بھرائے جوردستی پھر بھی آسردات بھٹوں کے مانے پانی پھووا سکتا چلو جب مہارض جی کرے تو لے آؤ اور لے کے جب کڑہ میں چھوڑے تیل کے جیسا بھدبودہ پانی نہیں بلکی تیل کھتکتا ہوا جب پوڑی جو سارے پانی گھی بن گئے سارے پانی گھی بن گئے اور اس میں پھوا کتنا کروڑ ٹن پھوا ہاں اتنا نہیں جنت پابلک لاکھو بٹوائے جب بانٹتے بانٹتے ہار گئے تو چار چھے چھے ہاتھی سے مال پوہ پھکوائے ہیں سلطہ جی آپ یہاں دیکھ رہے اور آپ بہت سائی گھرہ پہنچ تو آگرا ملنے آپ آگرا ملنے آپ آگرا پہنچے آگرا پہنچے بستے بابا ملے بابا ملے تمہیں جازو جھوڑ گئے جی آپ آپ خیرار پہنچے خیرار گڑے بابا آگرا کچھ جانگائی دیجئے تھوڑی بہت پتا ہو آپ کو جانگائی بابا جب جانگائی جانگائی بابا کی دورہ پتا دی گئی تو اب چونکو بیڈیو کبھی بڑا ہو جائے گا اسیلی میں مورتی کے درسن کراتا ہوں آپ مہراجی نے جب بڑھا پا کال میں چھنو مہراجی جب سہیر بڑھا ہو گئے داست انسکار ہوا تو چندن باریس ہوئے چندن کی برس پوری چھتر میں مہراجی کی کرپا سے بولا پتھر پانی تفان کسی بھی چیز کو آج تک ہوا ہی نہیں پر کبھی فسل نشت ہوئے مہراجی کا سیم کرپا ہے چندن پاریس آج بھی ہوتے ہیں یہ دیکھ ہے یہ مونی بابا کا یہ مندر کا جو بچے اس بھاگ ہے اس میں یہ نیا بنائیا گیا اور مونی بابا کی مورتی اسی کے اندر اسطحفت ہے جا جاؤ گاؤں میں تو میں اس کبھلو کھنا آپ کو کرا رہا ہوں چل کے آج 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 ٹھیک آج 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 دیکھ یہ ہے مونی بابا کی آدم کت پرچمہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا بابی ماندر بنایا ہے آج 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 مونی بابا آج 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 آگ آج کر رہے ہیں اور بابا کا اسمرن کرنے ماتر سے جو بھی بگڑے کر رہے ہیں وہ بند تک جاتے ہیں یہ دیکھیں بیٹی نام کیا اپنے بگتوں کی آستہ کا کے اندر ہے یہ یہاں پر اور جو بھی دکھی لوگ یا پریشان لوگ آتے ہیں انہیں کے بگڑے سے بگڑے کام بن جاتے ہیں یہ مندر کے کا پرکرماں مار گئے ہیں جو مندر کی پرکرماں کی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پرکرماں مار گئے دیکھیں کیونکہ پرتیک مندر کے آس پاس بہار کی طرف پرکرماں مار گوش ہوتا ہے اور آج بابا کی اس مرتی میں بھنڈاری کا بسال آجن ہو رہا ہے تو یہاں مندر کی بھی بھب سیاوٹ کی گئی ہے اور بھنڈاری اس کل پر بھی کافی سیاوٹ کی گئی ہے جہاں کا میں بیڈیو بنا چکا ہوں تو ساتھیوں یہ دیکھئے کتنا سندھر پھول بنے ہوئے ہیں اس مندر کی سیلنگ کے اوپر تو ساتھیوں یہ دی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو کھرپیہ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بہت کریں ساتھیوں آپ کو بہت بہت جنہی واد اور آپ لوگوں کو بھی بہت بہت جنہی واد